بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین آج کی اس کونفرنس کے دائی سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے بانی شیئرمین جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب اور اس کے شریک میں ازبان داراللوم میمن کے مینجنگ ٹرسٹی جناب حاجی محمد رفیق پردیسی برکاتی صاحب اور اس میں فیلڈ میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے اور داراللوم میمن کے جناب امجد شاملیہ صاحب اس کونفرنس کو سپانسر کرنے والے تمام ان اداروں کے ذمہ داران سربراہان مختلف بینکوں کے سربراہان بہت داران اسلامیک بینکنگ ڈویین اسٹیٹ بینکہ پاکستان کے ذمہ داران علماء اکرام مفتیان اعظام اصحاب سنت و تجارت اور معزز شرقہ مجلس سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کی طرف سے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کو مبارک بات بھی رہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے عالم میں کہ جب پاکستان سقوط مشرقی پاکستان کے بعد سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے انہوں نے دو عرب ڈالر اور اپنے اثرات سے پاکستان میں لانے کا اعلان کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ ذر مبادلہ کی ضرورت ہے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ایک تو پولٹیکل ویل چاہیے عظم چاہیے اور نیت چاہیے حکمرانوں کا کام واضح کرنا نہیں ہے یہ ہمارا کام ہے حکمرانوں کا کام اقدام کرنا ہے اس لیے اگر ہمارے حکمران اس دعوے میں سچے ہیں تو ساری رولنگ ایلیٹ کو یہ برملہ اعلان کرنا چاہیے کہ وہ آج کے بعد کنونشل بینکنگ سے ہٹ کر اسلامی بینکنگ کے ساتھ جڑ جائیں گے اس میں پریزڈنڈ پرائم منسٹر فیڈرل منسٹر پرائم منسٹر اور پارلیمنٹیرین ہر سطح کے یہاں تک کہ جو ہمارے دیفینس کے ادارے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے اساسوں کو اسلامی بینکوں کی طرف منتقل کریں اور میں فیصل بینک کے یوسف حسین صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ تین سال کے عرصے میں انہوں نے ٹوٹل کنورشن کا یہ کام انجام دیا ہے تو باقی بینکوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے اور خاص طور پر نیشنل بینک کا پاکستان کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے میں اس سے پہلے حرمت سود کے بارے میں ایف پی سی سی آئی میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی شریک تھا لیکن آج کا جو عنوان ہے نیشنل اسلامک ایکونامک فورم تو اس کا جو تناظر ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے کہ یہاں تو یہ ہے کہ پورے ملک کے معاشی نظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا لہذا اس کا تناظر اس سے وسیع ہے اور اس حوالے سے میں چند بنیادی باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں میں آج کل ماہرین معیشت سے استفادہ کر رہا ہوں تو پھر اگر ہم نے معیشت کو اسلامیانہ ہے تو پھر ہمیں ایک فلاحی ریاست کا مملکت کا تصور قائم کرنا ہوگا اور اس میں منیادی بات یہ ہے کہ ایک پانچ سو روپے روز کی مزدوری کرنے والا جب ماچس کی ڈیبیا خریدتا ہے تو اس پر بھی وہ سترہ فیصد جنرل سیل ٹیکس ادا کر رہا ہے کیونکہ ایڈ سورس لیا جاتا ہے ایک بائیکیا چلا کر اپنے خاندان کو پالنے والا جب ایک لیٹر پیٹرول اپنے موٹر سائیکل میں ڈالتا ہے تو اس پر بھی وہ پوری لیوی ادا کرتا ہے اس لیے اس ٹیکسیشن کے نظام کو درست کرنا ہوگا جنرل سیل ٹیکس کو سترہ فیصد سے سات فیصد لانا ہوگا اور جو اہل سروت ہیں ان سے جس میں ہمارے جاگردار طبقہ اور حکمران بھی شامل ہیں ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا ہوگا اور جب تک یہ کام نہیں کرتے وہ قوم کے ٹیکسوں پہ پل تو رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ آج قوم مشکل میں ہے مسیبت میں ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کریں ہمارے ایک بدرگ یعن تشریف فرما ہیں انہوں نے وہاں ایف پی سی سی آئی میں پوچھا تھا کہ اگر ہم سود سے ہٹنا چاہتے ہیں تو ماضی میں جو لیا ہے اس کا کیا ہوگا تو اس وقت جو جواب دیا تھا وہ ناتمام تھا مسئلہ یہ کہ جب یہ حرمت کا حکم نازل ہوا کہ جس کے پاس اللہ کی نصیحت اس کا حکم اس کا آرڈر آ گیا فنتہ اور وہ خشیت الہی اور آخرت کی جواب دی کہ تصور کو پیش نظر رکھ کر سود سے باز آ گیا فَلَهُمَا سَلَفْ تو ماضی میں جو لیا ہے وہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا تھا لیکن آج اگر کوئی سود لے رہا تھا اور واپس پلٹ کر راہ ہدایت پر آ رہا ہے تو اس نے ماضی میں جو پیسہ لیا ہے وہ اس پر حلال نہیں ہے کیونکہ حرام کہ جس سے لیا ہے اس کو لٹا دیں یا یہ ہے کہ اللہ کے نام پر اس کو صدقہ کر دیں بغیر نیت سواب کے تا کہ اس کی مسئولیت اور جوابدہی سے آپ بریوزمہ ہو جائیں پھر تائیدار کائنات جب انقلاب لائے تو آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ اِنَّ دماؤل جاہلیت تحت قدمی موضو وَأَوَّلُ دَمِن عَدَو دَمُمْنُ رَبِيَة اَبْنِ حَارِس کَانَ مُرْدْ يَنْ فِي بَنِ حُزَيْل فَقَتَلُ کہ میں جاہلیت کے خونی انتقاموں کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور آغاز اپنی ذات سے کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے بنو حاشم کے ابن ربیع بن حارس بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اِنَّا رِبَل جاہلیت تَحْتَ قَدَمِ يَمَوْدُ وَأَوَّلُ رِبَن عَدَو رِبَا عَبَّاس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْدُون کُلُّ اور میں جاہلیت کے سودی مطالبات کو اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں اور آغاز اپنے خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے خون کو آج میں ختم کر جھود کو ختم کر رہا ہوں لہذا حکمرانوں کو اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یقین آئے اس پر دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ بینکوں میں لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں ہمارے مالیاتی قوانین اتنے پیچیدہ ہیں کہ برسوں اشروں میں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا اور یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے لہذا مالیاتی قوانین کی اصلاح ہونی چاہیے سریع العمل ہونا چاہیے اور ان کو فیصل ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کا تعیون کرنا چاہیے کیونکہ بینک جو پیسہ دیتے ہیں اس میں سب لوگوں کی حقوق شامل ہیں تو اس لیے ہمارے جو قوانین کے زوابط ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ شریعت کا قانون بھی لے آئیں اور زوابط یہ رہیں تو وہ بھی فیل ہو جائے گا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ہوائی جہاز کی باڈی بنا لیں اور بھی ٹیک آف نہیں کرے گا لہذا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو قوانین اور قانون نافذ کرنے کی ثابتوں کو آپ کو بدل نہ ہوگا جس سٹیرنگ کمیٹی کا عساب ڈار صاحب نے ابھی ذکر کیا پچھلے دور میں میں اس کا ممبر تھا اس کی سفارشات بھی پوری طرح سے نافذ نہیں ہوئی مثال کے طور پر کہ بینک اگر کلائنٹ کے لیے کوئی پراپرٹی لیتا ہے تو اس کے نام پہ ٹرانسور ہونی چاہیے ہم نے کہا تھا کہ تمام صوبائی لاو سیکریٹریز اور فنانس سیکریٹریز کو بٹھا کر کیا جائے تاکہ کیونکہ اب قوانین اس وفاق کو اختیار نہیں ہے کہ صوبوں کے لیے قوانین بنائیں تو صوبوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ بھی اپنے قوانین کو تبدیل کریں لہذا اس ہیلوں سے کام لینا پڑتا ہے اعتبارات سے کام لینا پڑتا ہے اور جیسے فیصل حسین صاحب نے کہا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات اور جب وہ اپنے کلائنٹ کو ٹرانسفر کرے تو اس ٹیٹ کی یا صوبے کی جو دیوٹی ہے وہ ان کو مل جائے گی لیکن یہ قوانین جب تک موجود ہیں جب تک صحیح فیر اسلام بینکنگ جو ہے وہ بظاہر اس میں مشکلات ہیں دوسرا میں وہاں بھی تجویر پیش کی تھی کہ حکومت سکوک جاری کرتی ہے وہ سکوک جامد اساسوں پر جاری کرتی ہے یہ تورق کی طرح ہے کہ حکومت اپنی نق مالیاتی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے یہ تمام بینکوں کو چاہیے سٹیٹ بینک کو چاہیے کہ ایسی پروڈکٹس بنائیں کہ جس میں انویسٹ کیا جائے جہاں ایکنومک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہو لوگوں کو روزگار بھی ملے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملے اور جہاں سے معاشی فعالیت پیدا ہو اور دنیا کو پتا چلے کہ اسلامی معاشی نظام کے آنے سے فلاح کے امکانات پیدا ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فلاحی مملکت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ جتنے چوکوں پر مانگنے والے ہیں اس کو قانونی طور پر ممنوع قرار دینا چاہیے اور دار القفالت قائم کرنے چاہیے ان کو لے جا کے وہاں ٹھیرائیں جو جالی اور پیشور ہیں وہ منظر سے ہٹ جائیں گے اور جو حقیقی مستحق ہیں وہ دار القفالت میں آئیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو کوئی لائیبیلیٹی چھوڑ کر گیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کی فلاحی معاشی نظام لانا ہے تو اسلام میں قانون وراست اختیاری نہیں ہے جبری ہے لہذا کیونکہ اس کی حکمت یہ کہ تا کہ دولت مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے تو قانون وراست کو لازمی منایا جائے خواتین کو بھی شریعت کے مطابق وراست میں پورا حصہ دیا جائے تو اس سے دولت تقسیم ہوگی دولت پھیلے گی اور بیٹوں یا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے پوتیوں کو جو وراست نہیں ملتی تو ان کے لیے ریاست کی اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ حبا اور وسیعت کے ترغیبی احکامات اور پیغامات دیے جائیں تاکہ دادا اپنے یتیم پوتے اور پوتوں کے لیے وسیعت کرے یا ان کے نام پر حبا کرے اور وہ تقسیم وراست سے محروم نہ رہیں باقی ایک اور یہ ہے کہ اگر اسلامی اقدار کے اعتبار سے اسلامی بینکوں کا ماحول روایتی بینکوں کی طرح ہے تو اس کا بھی بہت منفی اور بہت برا اثر پڑتا ہے اور کافی تاقیدات کے باوجود اسلامی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے رہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو نظام ادارے کے اندر افراد کو ٹھیک نہیں کر سکتا وہ پورے معاشرے کو کیسے ٹھیک کرے گا اس لیے صرف کاروبار کے لیے اسلام ایک بینکنگ نہیں چاہیے بلکہ پورے معاشرے کے مجموعی نظام کی اصلاح و فلاح کے لیے چاہیے کیونکہ اسلامی بینکنگ تو اس وقت ہویا ہے کہ میکنزم بنا دیا گیا ہے لیکن روح کیا ہے کہ فلاحی نظام ہو بہبود کا نظام ہو کفالت کا نظام ہو اور دولت کے فوائد جو ہیں عام انسانوں پر تقسیم دولت کے نظام سے پہنچے اور ہمارے جو بڑے کاروباری حضرات ہیں ان پر سب سے زیادہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے میں نے وہاں بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں کہ دس پانچ دس لاکھ جمع کرنے والا اسلامی بینک میں کبھی نہیں پوچھتا کہ حبیب بینک میں یہ مل رہا ہے تو یہ اسلامی بینک میں کیا ملے گا لیکن دس ویس کروڑ جمع کرنے والا ضرور پوچھتا ہے اور جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو پھر حلال و حرام کا فرق مٹ جاتا ہے اس لیے کنسپچول کلیارنس جو فیصل حسین صاحب کہہ رہے تھے وہ جس درجے پہ ہونی چاہیے میں پوری نینداری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس پر پوری طرح سے توجہ نینے کی ضرورت ہے اور چونکہ وقت کی تحدید ہے اس لیے وما علی ی اللہ البلا